اچھا اب نیکسٹ ہوں ہم کلاسیفگیشن سسٹم دیکھ رہی ہیں آسفارٹ ٹیپو کا اچھا اب ایک اور بات کہ سب سے زیادہ دنیا میں کس کا سسٹم فالو کیا جاتا ہے کس کا زیادہ نام ہے تو وہ کاروریس لینیس کا ہے کیونکہ آپ نے خود نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ پچھلی کلاسوں میں جو ہیں کاروریس لینیس کا نام پڑتے آئے ہیں تو جو میجر سسٹم ہے اب تک وہ کاروریس لینیس کا ہے ایڈوانسمنٹ جتنے بھی نئے سسٹم میں ہو گئی ہوں اچھی اچھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ زیادہ فالو کرتی ہیں جن کا زیادہ نام لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے کاروریس لینیس کا کلاسیفگیشن سسٹم ہے تو ہم آسفارٹ ٹیپو کا کلاسیفگیشن سسٹم دیکھتے ہیں جو آسفارٹ ٹیپو تھا اس نے پودوں کی کلاسیفگیشن کی جو آؤٹلائن ہے وہ اس نے 1942 میں دی اب آؤٹلائن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سمسٹر میں دب سٹارٹ ہونا ہو یا کلاس سٹارٹ ہونی ہو تو اس سے پہلے آپ کو ایک آؤٹلائن ہر سبجک کی دے دی جاتی ہے جس میں ان سبجک کے ٹاپکس کے نیو لکھے ہوئے ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ایکزیم ہوگا تو اس اس ٹاپک میں سے جو ہے کوسٹنز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاسیفگیشن سسٹم کی آؤٹلائن آسفارٹ ٹیپو نے 1942 میں دی ٹھیک ہے اور جس طرح نہ مطلب ہی کنٹیکسٹ ہوتا ہے سٹارٹ میں آؤٹلائن کو ہم کنٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو کلاسیفگیشن ہے وہ گلپرٹ سمیت کے سسٹم سے آئی ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ابھی بیسی کا کلاسیفگیشن سسٹم دیکھا کہ وہ بینتم اور ہکر کی سسٹم کی موڈیفائیڈ فارم ہے اب یہ کلاسیفگیشن سسٹم کس سے آئی ہے یہ گلپرٹ سمیت کے کلاسیفگیشن سسٹم کی موڈیفائیڈ فارم ہے آسوار ٹیپو کا کلاسیفگیشن سسٹم اسے جو ہے امریکن رائٹرز نے استعمال کیا ہے جو سکیم ہے کلاسیفگیشن سسٹم کی ٹیپو کی وہ یہ نیچے دیکھئی ہے تو اس طرح میں ہم نے کیا دیکھا کہ آسوار ٹیپو نے آسوار ٹیپو نے آؤٹلائن کلاسیفگیشن کی دی 1942 میں گلپرٹ سمیت کے کلاسیفگیشن سسٹم کی موڈیفائیڈ فارم ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ امریکن رائٹرز نے یوز کیا ہے جو اس کی میں کلاسیفگیشن کی ٹیپو کی وہ یہ نیچے دی گئی ہے سب سے پہلے ہے سب کینگڈوم تھیلو فائٹا اس کے بعد ہے سب کینگڈوم ایمبریو فائٹا اور اس کے بعد ہے ہاں بس اتنی ہی ہے یہ دو ہمارے پر سب کینگڈوم ہے سب کینگڈوم تھیلو فائٹا ایمبریو فائٹا میں ایمبریو بنے گا اور اس میں ٹیو سٹکچر ہوں گے تو پہلے ہم تھیلو فائٹا دیکھ لیتی ہیں دیس پلانٹس ٹو ناٹ فارم ایمبریو جیسے کہ میں پہلے بتا چکے انہیں ایمبریو نہیں بنتا انہیں درجزیل فائلہ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے سیانو فائٹا جس میں بلیو گرین آلجی آ جاتی ہے فرس سمسٹر میں پڑھ چکے ہیں اسیلٹوریا ایمبریو فائٹا جس میں فلیجلیٹس آ جاتی ہیں جیسے کہ یوگلینا اب یوگلینا جو ہے پلانٹ لائک بھی ہوتا ہے انیمل لائک بھی ہوتا ہے کلورو فائٹا گرین آلجی اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ والوکس کلی میڈو مناس اور کرائیو فائٹا جس میں ڈائی ایٹمز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے فیو فائٹا جس میں براؤن آلجی آ جاتی ہے ایک اس کی فوروڈ مومنٹ کے لیے جوز ہوگا اور ایک اس کی سرکولر مومنٹ کے لیے جوز ہوگا اور شیزو مائکو فائٹا ٹھیک ہے اور مائزو مائکو فائٹا اور یو مائکو یو مائکو فائٹا یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس یہ یعنی کے فائلمز ہیں تھیلو فائٹا سب کینگڈوم کے اچھا یہ جو ہے نا ہمارے پاس شیزو مائکو فائٹا یہ بلیو گرین الگی کو کہتے ہیں شیزو مائکو فائٹا میں بلیو گرین الگی آجاتی گیا اور بیکٹیریا آجاتا ہے اور مائکزو مائکو فائٹا کی جو ترم ہے یہ فنجائی کے لئے use ہوتی ہے اچھا اب جو یو مائکو فائٹا کی ترم ہے جہاں بھی یو کا ورد آجائینا اس کا میننگ ہوگا true تو اس میں ہمارے پاس یو مائکو فائٹا میں یو مائکو فائٹا میں جو ہے true فنجائی ہمارے پاس آجائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایمبریو فائٹا جو ایمبریو فائٹا ہے یہ ایمبریو بنانے والے پودنے ہیں اور انہیں ترجسل فائلمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک بریو فائٹا ان میں واسکولر ٹیشو زائلم فلوئیم نہیں ہوں گے ان کی اگزیمپلز ہیں موسس، لیور بورٹس اور ہون بورٹس وغیرہ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹریکیو فائٹا یہ واسکولر پلانٹ سے ان میں زائلم فلوئیم کنڈکٹنگ ٹیشوز ہوں گے اور انہیں ترجسل سب فائلمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب فائلم سائل اوپسیڈا سب فائلم لائکوپسیڈا سپین اوپسیڈا اور تیروپسیڈا پہلے ہم سائل اوپسیڈا دیکھ لیتے ہیں جو سائل اوپسیڈا ہیں یہ سب سے ارلیست پلانٹ ہیں ٹھیک ہے اس لئے ان میں لیوز بھی نہیں تھے اور روٹس بھی نہیں تھے اور اس کی اگزمپل میں سائل اوٹم آ جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے لائکوپسیڈا انہیں کلب موسیس بھی کہتے ہیں اب ان میں سمپل واسکولر ٹیشوز تھے اور ان میں مدب تھوڑے تھوڑے لیوز بننا سٹارٹ ہوئے گیا اب میٹرگ یا ایفیسی اس میں بھی مدب دیا گیا کہ کس طرح لیف کی ایوالیوشن ہوئی تو پہلے اس میں سائل اوپسیڈا کا بتایا گیا پھر لائکوپسیڈا کا تو اس میں سمال لیوز بھی تھے اور اس کی اگزمپل میں سلاجی نے لیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے سفین اوپسیڈا انہیں جو ہیں ہم ہورس ٹیلز کہتے ہیں سفین اوپسیڈا کو اور ان کی جو سٹیم ہوگی وہ جوائنٹڈ ہوگی اور ان کے جو سکیل لائک لیوز ہوں گے وہ ریڈیوز ہوں گے ٹھیک ہے ان کی مطلب جو سٹیمز ہوتی ہیں تنہ ہوتا ہے وہ جڑا ہوتا ہے اور ان کے اوپر مطلب اتنے اوپرے ہوئے لیوز نہیں ہوتے ریڈیوز سکیل لائک لیوز ہوتے ہیں اور اس کی اگزمپل ہے ایک ویس ایٹم اس کے بعد نیکسٹ ہے تیروپسیڈا ان کے اندر کمپلیکس کنڈکنگ ٹیشوز ہوتے ہیں اچھا ہم نے سمپل کنڈکنگ ٹیشوز کس کے اندر دیکھیں لائکوپسیڈا میں تیروپسیڈا میں کمپلیکس ہیں ان کے لارچ لیوز ہوں گے تیروپسیڈا میں اور ان کے اندر باقی ایڈوانس کریکٹرز ٹک بھی ہیں اور اسے فردر تین کلاسز میں جو ہے ڈیوائٹ کیا گیا ہے کلاس فیلی سینی جس کے ککومن نیم جو ہے فرنس ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے کلاس انجیوز پرمی جیمنوز پرمی اس سب کے جو ہے آپ نام سن چکے ہوں گے جو انجیوز پرمی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ انجیوز پرمی کے اندر فلاورنگ پلانٹس آ جاتے ہیں جو جیمنوز پرمی ہوتی ہے اس کے اندر کونی فرز آ جاتے ہیں کلاس فیلی سینی میں پرنس آ جاتے ہیں تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا سائل اوپسیڈا اس میں لیف لیس روٹ لیس پلاس آئیں گے ایکزمپل سائل اوٹم لائک اوپسیڈا میں کوکلاب موسس بھی کہتے ہیں ان کے اندر سمپل واسکولر ٹیشوز ہوں گے اور ان کے جو لیفز ہیں وہ سمال ہوں گے ایکزمپل ایسی راجینیلا اور سفین اوپسیڈا انہیں جو ہے ہم اور سٹیل کہتے ہیں ان کی جوائنٹیڈ سٹیم ہے اور سکیل لائک ریڈیوز سکیل لائک لیفز ہے ایکزمپل ایکوی سائٹہ وہ ٹیروپسیڈا ان کے کمپلیکس کانڈکٹنگ ٹیشوز ہیں اور ان کے لارچ لیفز ہیں اور ان کے اندر باقی ایڈوانس کریکٹرز بھی ہوتی ہیں اور اس سے فردہ تین کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا کلاس فیلی سے انہی جیمنوز پرمی انجیوز پرمی